ابھی میں سٹڈی کرتے وقت بندے کو کوئی نہ کوئی ضرورت پڑھتی رہتی آپ کو پتا ہے تو ویکی پیڈیا کل بھی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں سمجھا کہ شاید اس کے اوپر نا وہ پیج ہی مسنگ ہے جو پیج میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا میں اپنے کام میں لگیا تو آج میں نے دیکھا تو وہ چل رہا تھا کہ ویکی پیڈیا شاید بند کر دیا ہے بند کر دیا ہے ہاں وہ باقی پیجز میں میں نے کھولنے کی کوشش کیا نہیں کھولے تو کیا ریزین بنی ہے وہ پتا ہے وہ دو خبریں ہیں جو حمد کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اس پہ کستخانہ مہباد کا اپسو جا سے اپس بان کی ہے تو دوسری اپسیشن والی کہہ رہے ہیں کستخانہ مہباد کو تو دوسری اپسیشن والی کہہ رہا تھا تو میں نے کوئی آرمی کی کلاف کیا ہوں تھی انہوں نے کیا ہے پیڈیا کرو میں بھی سٹڈی کے دوران میرا بھی فرسٹ ایکشن یہی تھا کہ اگر ویکی پیڈیا بند کیا ہے تو پورا انٹرنیٹ ہی بند کر دیں کیونکہ انٹرنیٹ پہ مہباد ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں جب بھی کوئی چیز آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایکسیس سے چلی جائے تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم تو ہوتا ہے نا لیکن اصل جو بیلنس بات ہے وہ یہی ہے ایک تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ جو کمیونٹی بیس سائٹس ہیں جو سنگل انپوٹ نہیں ہے جس کے اوپر کنٹریبیوٹرز بیسڈ ہے ایک تو جہاں یوٹیوب جو کمرشل ہے فیس بک ہے وہ بھی کمرشل پرپیزز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنی ہر جو کانٹنٹ اس کے اوپر پوسٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں فیس بک کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہے الگی بیٹی کیو یا اس کے خلاف یا پرو اسلامی کوئی چیز ڈال دیں پرو خلافہ کوئی چیز ڈال دیں تو وہ لوگ اس کو پوسٹ کو ریموو کر دیتے ہیں بہت ہی زیادہ نا متاسب ان کی پالیسی ہے فیس بک کی لیکن یوٹیوب ریلیٹیولی تھوڑا سا وہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا کانٹنٹ بہت کنٹرول کرتے ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز پوسٹ کر رہے ہیں کیا نہیں پوسٹ کر رہے ہیں ایک ہوتی ہیں کمیونٹی بیس سائٹس جیسے یہ ویکی پیڈیا ہے فورمز ہوتے تھے پہلے جن کے اوپر یوزر کانٹنٹ ڈالتا ہے وہ پہلے پبلش ہوتا ہے بعد میں اپروو ہوتا ہے اور وہ کمرشل بھی نہیں ہوتا کانٹنٹ یعنی وہ کوئی ایڈ وغیرہ وہ سرب نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا کانٹنٹ کنٹرول بھی نہیں کرتے کرتے ہوں گے لیکن ریلیٹیولی بہت کم اس کے اوپر آپ کوئی چیز کوئی بھی کنٹریبیوٹر ہے وہ چیز ڈالتا ہے تو وہ پہلے پبلش ہو جاتی ہے بعد میں اس کو ریویورز اور وہ جو اس کی کمیونٹی ہے وہ جو ایک پورا نٹ بناوا ہے ٹری بناوا ہے وہ پھر بعد میں اس کو ریویور کرتے ہیں اور پھر اپنے سٹینڈرز کے مطابق چینج کرتے ہیں تو فرسٹ ہاٹ تو یہی پڑی لکھی تھاٹ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس طرح کی کمیونٹی کانٹنٹ بیس سائٹس ہیں جن کو کنٹریبیوٹرز اور کمیونٹی چلا رہی ہے کمیونٹی موڈریٹرز اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو چلنے دیا جائے اور جو سپیسیفک پیجیز ہیں جن کے اوپر اس طرح کا اگر کوئی مواد موجود ہے تو اس کے اوپر سکروٹنی کی جائے وہ پیجیز بند کی جائے پوری ویب سائٹ بند نہ کی جائے پہلی تھوڑ میرے بھی ذہن میں یہی آئی ہے لیکن زیادہ بیلنسڈ اور سمجھداری کی بات یہی ہے کہ ایدر وے چاہے کمیونٹی کانٹنٹ ڈال رہی ہے چاہے کوئی سپیسیفک کمپنی ڈال رہی ہے چاہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ایدر وے جو ارگنائزیشن ہے اس کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ اس کے اوپر کانٹنٹ کون سا موجود ہے اگر آپ ایک یا دو پیجز ان کے ختم کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کی کمیونٹی تب تو وہ بات نہیں پہنچے گی یا کم پہنچے گی لیکن اوور آل دیکھیں جو ہمارے اسلامی شاعر ہیں جو ہماری اسلامی اقدار ہیں اور جو ہماری ویلیوز ہیں اسی طرح جو ہمارے لیے عزت اور زلد اور غیرت کا مسئلہ ہے خاص کر جو ہمارے دینی شاعر ہیں تو وہ پھر خالی ہماری کمیونٹی تک نہیں وہ تو کہیں پہ بھی نہیں پہنچنی چاہیے وہ تو گستاخی ہونی ہی نہیں چاہیے وہ اس طرح کے بلیس فیمیس کانٹنٹ ہونی نہیں چاہیے ہمارا سٹینس تو یہ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پوری سائٹ ہے نا پوری ارگنیزیشن ہے اس کو پینلائز کریں اس کو پینلیٹی دیں اس کو سزا دیں اسے پتا چلے کہ چوبیس کروڑ لوگوں کی عبادی میں جہاں پر ملیونز آف انٹرنیٹ یوزرز ہیں ملیونز آف ڈیلی جو لائل ان کے ریڈرز ہیں ویکی پیڈیا کے وہ ان تک ایکسیس نہیں پہنچ رہی تو وہ پھر تھوڑا سا جو ارگنیزیشن ہے اس کو تھوڑا سا ایک ٹھیس پہنچے گی اور وہ اپنی پولیسیز اس حساب سے بنائیں گے ملیونز آف یوزرز ایفیکٹ ہو رہے ہیں اتنی بڑے لوگوں کا ملک ایفیکٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ اگر ان کی وہ بین ہے ٹھیک ہے آپ راکسی سے کھول سکتے ہیں وی پی این سے کھول سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایز آف ایکسیس تو نہیں رہتی ان کی جو ٹریفک ہے وہ ایفیکٹ تو ہوتی ہے تو سب کی یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ پھر میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جی انٹرنیٹ پہ ہے تو انٹرنیٹ ہی بند کر دیں لیکن یہ جذبات میں تو بات ٹھیک ہے لیکن سمجھداری کی بات یہی ہے کہ آپ اورگنائزیشن کو پوری جو برینڈ ہے نا اس کو پینالیٹی دیں تاکہ وہ اپنی پولیسیز کو امپروف کریں تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے ایدر وے جو بھی ہوا ہے مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوا ہے بلاسفیمیس کانٹینٹ کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور ریزن ہے ایدر وے سٹیٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو وہ پھر پوری اورگنائزیشن کو پینالیٹی پڑنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پولیسیز امپروف کریں تو ای ٹھیک ہے اور بہت جلدی اس اورگنائزیشن کے اوپر ہمارا پریشر ہونا چاہیے کہ اپنی پولیسیز امپروف کریں اور اس طرح کا کانٹینٹ نہ آنے دیں اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز یا جو بھی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ ان کو کانٹینٹ امپروف کرنا چاہیے